تو دوستو یہاں پر لے کے آئی ہوں میں آپ کے لئے ایک ایسی شاندر ریسیپی جس کا نام ہے چکن ممتاج چکن ممتاج نام سن کے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بہت زیادہ اس کے اندر انگریڈینٹس جائیں گے بہت ٹائم لگے گا تو فنکل فرنڈ میں آپ کو کلیر کر دیتی ہوں کہ کوئی ٹائم نہیں لگے گا اور اتنا ٹیسٹی بنے گا کہ ہفتے میں دو بار بنائے بھی نہ تو آپ رہ نہیں پائے گے اور بچوں کو تو اتنا پسند آئے گا کہ آپ سے بار بار بنائے کے کھائیں گے تو چلی شروع کرنا کرتے ہیں چکن ممتاج تو ہلو فرنڈ میرا نام ہے آئیشہ آپ دیکھ رہے ہو زائی کا منتر تو یہاں پر جیسے کہ آپ نے دیکھا میں نے ایک لے لی ہے کڑا ہی اور اس کے اندر میں نے ایک کرچی بھر کے دیسی گھی ڈال دیا ہے اور دیسی گھی کو اچھے سے کر دیا ہے گرم اور اسی کے ساتھ تھوڑے سے کھڑے مسالے جاتے ہیں تو کھڑے مسالے میں تو آپ کو پتہ ہے زیرہ ڈالنا ہے لانگ ڈالنا ہے ڈالچینی ڈال لیں اور ایک تیز پتہ اور ایک لائچی موٹی ڈال دیجئے تو جیسی وہ اچھے سے گرم ہو جائے اور اسی کے ساتھ ہم ڈال دیں گے تین پیاز میڈیم سائز کے ہے اور اس کو میں نے پتلے پتلے کاٹ لیا ہے اگر آپ کے پاس چوپر ہے تو آپ چوپ کر لیجئے اگر آپ کے پاس مکسی ہے تو آپ اس کے اندر مکسی کے اندر پیوری بھی بنا سکتے ہو تو فیلحال میں نے بہت موٹے موٹے پیاز کاٹ لیا ہے اس کے اندر اور اب میں اس کو تھوڑے سے ٹرانسپیرنٹ ہونے تک پکاؤں گی کچھ اس طرح سے دوستو بہت ہی جلدی بن جانے والی ریسیپی ہے فرنس آپ اس کو دیکھتے جاؤ گے دیکھتے ہی دیکھتے ہیں اتنا بڑی آپ بن کے تیار ہوگا کہ کسی بھی ریسٹورنٹ سے کم نہیں لگنے والا ہے تو لیجئے جیسی کہ آپ دیکھ رہے ہو اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو گیا ہے تو اب اس کے اندر میں نے چکن ڈال دینا ہے تو میری چکن کی قوانٹیٹی جو ہے وہ ہاف کیجی ہے اگر ہاف کیجی ہے اور میں نے اس کو اچھے سے دھوک کے پانی نکال دیا تھا اور اب اس کے ساتھ پیاجوں کے ساتھ میں اس کو اچھے سے فرائی کر لوں گی اور جب تک کرنا ہے تب تک کہ اس کا کلر نہ چینج ہو جائے یہاں پہ آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے اور آپ کو اچھے سے نہیں دل کو اچھے پیاج کیا یہاں پہ اچھے سے پیاجے دیا ہے اور آپ کو پناکük کر لیں اچھے ساں پہ وھی وسwing کو اچھے سے زوجہ کر دیا ہے اور دیکھتے دیکھتے اس کو بھی میں فرائی کر لوں گی چکن کے ساتھ تو لیجی پرنٹ پانی اس کا بھی چھوٹ چکا ہے ٹرماٹر کا بھی اور یہاں پہ تھوڑا سے مسائلے جائیں گے جس میں میں نے ہاف ٹی سپون میں نے ڈال دیا ہالدی پاوڈر ہاف ٹی سپون میں نے ڈال دیا ہے ریر چلی پاوڈر اور ہاف ٹی سپون میں نے ڈال دیا ہے دھنیا پاوڈر اور اب اس کو کر دیں گے مچے سے مکس کر دیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے بلکل بھی رنگت والی مرچی کا استعمال نہیں کیا ہے یعنی کشمیری مرچ کا استعمال میں نے نہیں کیا ہے اور یہاں پہ میں بہت بڑیا سے اس کو چلا لیتی ہوں اور چلے اور یہاں پہ تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ جو مسائلے ہیں جلے نا آپس میں اور یہاں پہ میں تھوڑا سا ڈالوں گی پانی آدھا گلاس تو فرنس یہاں پہ ڈھکنا بلکل نہیں ہے ابھی بھی آپ کو نہیں ڈھکنا ہے کیونکہ اگر آپ نے اس کو ڈھک دیا تو یہ چوز چیکن ہے وہ بلکل گل جائے گا اور ریشے ریشے ہو جائیں گے اس لیے ڈھکنا بلکل نہیں ہے اور آج کو بھی بلکل میڈیوم رکھنا ہے نہ کی آپ کو سلو کرنا ہے تو میڈیوم آج کے پر میں نے ڈھک دیا اور یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے نمک نمک اس لیے میں نے لاسٹ میں ڈالا ہے تاکہ یہ چیکن ہے جلدی سے گل جاتا ہے نمک ڈالنے سے اس لیے اس کو لاسٹ میں ڈالنا ہے تو لیجئے میں نے نمک کو بھی ڈال دیا اور بڑیا سا چلا دیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں اب جیسے ہی پیاز ٹماٹر کو میں چلا رہی ہوں اور اس کی جو جو گریوی ہے نا بہت بڑیا سے دیکھیں پورا پیاز میلٹ ہو گیا ہے اور اس کی گریوی کی کنسسٹنسی دیکھیں کتنے ہی بڑیا آ گئی ہے اور اس کو اچھے سے چلا آئیے اور یہاں پہ دیکھیں تیل بھی سیپریٹ ہونا شروع ہو رہا ہے تو آدھا تو آپ کا چکن بن کے یوں ہی ریڈی ہو گیا ہے اور یہاں پہ آپ تھوڑا سا ڈال دیں گے دہی ڈال دیں گے تو یہاں پہ آدھی کٹوڑی جتنا آپ دہی ڈال دیجئے دہی ڈالنے کے بعد اس کا پورا لک چینج ہوتا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت بڑیا آ جاتا ہے تو لیجئے دہی ڈالنے کے ساتھ یہ آپ دیکھیں اس کی گریوی کتنے ہی تھک ہو گئی ہے اور ایسی ہی گریوی آپ کو ریسٹورنٹ میں بھی ملتی ہے کھانے کے لیے جو کہ آپ اتنے اتنے پیسے لگا کے کھاتے ہو تو آج آپ کو گھر پہ ہی گوبلا مدھا آنے والا ہے دوستو تو لیجئے فرنس آپ کیا کیجئے گا اب اس کو ڈھکنے کی باری آگے اب تھوڑی در ہم اس کو ڈھکیں گے کیونکہ دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا ڈھکیں گے تاکہ تیل جو ہے بلکل سپرٹ ہو جائے اور مسالہ اچھے سے بھون جائے تو لیجئے فرنس میں اس کو ڈھک دیتی ہوں تو یہاں پہ اگر ویڈیو پر سند آ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فرنس اس کو بھی کر لیجئے تاکہ کہ آنے والی میری ہر ویڈیو آپ تک مل سکیں تو لیجئے فرنس یہاں پہ میں نے اس کو ایک پر چیک کر لیا ہے بہت بڑی سا تیل سیپرٹ ہو گیا ہے اور چکن بھی بہت اچھے سے گل گیا ہے تو فرنس آپ اس چکن کو کس کے ساتھ کھائے گا یہ کمنٹ کر کے آپ مجھے ضرور بتائیے گا فرنس میں تو اس کو پوڑی کے ساتھ کھاؤں گی فرنس بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اس طرح کا چکن تو اب اس کے اندر تھوڑی سی ہری میرچی کٹ کے آپ اس طرح سے اس کے اوپر سے ڈال دیجئے یہ دیکھیں فرنس میں نے کچھ اس طرح سے ہری میرچی کٹ لیا اور اس کو میں ڈال دوں گی اسی کے اوپر اور آپ یہاں پہ آپ کے جگہ گیس کو کر دیجئے بن اور دکھا دیتی ہوں میں آپ کو اس طرح سے چکن بہت ہی بڑیا بن کے ریڈی ہویا ہے فرنس بنائیے کھائیے اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کس طرح سے لگا ہے تو فرنس میں ملتی ہوں کل ایک اور ریسی بھی کے ساتھ تب تک کے لیے بھیک کیر موسیقی موسیقی